ملزم کے پاس مجود سمان سے اناسی ہزار دو سو نشا اور گولیاں برامت ہوئیں جس پر مسافر کو حراظت میں لے لیا گیا تھائی اکام کے مطابق گولیوں کے کیمیکل اگزیمین رپورٹ کے بعد مسافر پر نشا سمگل کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے برامت کی گئی گولیوں میں چالیس ہزار آٹھ سو ڈائے زیپم اور تائیس ہزار آٹھ سو زولپی ڈیم ٹرائی ریٹ شامل ہیں تھائی اکام کے مطابق مسافر انور انساری پر کلاس ٹو سائیکو ٹراپک مادے کی سمگلنگ کا الزام ہے تھائی اکام کے مطابق مسافر انور انساری پر کلاس ٹو سائیکو ٹراپک مادے کی سمگلنگ کا الزام ہے تھائی اکام نے نشا سمگلنگ کی اس کوشش کو منظم کاروائی قرار دیا ہے اور مبینہ طور پر مطلقہ ادارے کے اہلکاروں کے ملوث ہونے کا بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کراچی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہری کو تھائی لینڈ میں پندہ سال قید اور ڈیڑھ ملین تھائی بات جرمانی کی سزا ہو سکتی ہے